سبجیاں اور تمام طرح کی دالیں کھانے کے بعد جب میں بور ہو گئی تو بنائی ایسی سبجی جسے کھا کر مجھا آ گیا اردکی دال اور پھول گووی سے بنائی گئی اس سبتی کے سواد کا کوئی جواب نہیں ہے سہت کے لیہات سے بھی یا کافی فائدے مند ہے میرے طریقے سے ایک بار آپ اسے جرور بنائیں اور پھر بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی جس کو بھی کھلا دیں گے وہ آپ کی بہت تعریف کرے گا اور اس کی ریسپی جاننے کی بھی کوزس کرے گا تو بینہ کسی دیری کے آئیے شروع کرتے ہیں سبجی کو بنانا مگر اس سے پہلے ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل پر نئے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر تم نے قریب دو سو گرام اردکی دال کو پانی میں بھیگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیا تھا صبح اس کو مسل مسل کر دھویا تو اس کے چھل کے اتر گئے اب اس دال کو ہم مکسی میں ڈال کر پیشٹ بنا لیں گے تو دیکھئے ہمارا ایسا پیشٹ بن کر تیار ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے قریب پانچ سو گرام پھول گو بھی لی تھی جس کو کچھ اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے پہلے سے ہی بنایا ہوا مسالہ لیا ہے یہاں مسالہ چار لال مرچ دو چمچ دھنیا اور دو چمچ جیرہ کو روشٹ کر کے پیسا گیا ہے اب ہم اس دال کے پیشٹ میں سے ایک کٹوری دال کو نکال کے رکھ لیں گے اور باقی دال کے پیشٹ کو باؤل میں کر کے اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر ایک چمچ دو چھٹکی ہینگ کسمیری لال مرچ پاؤڈر ایک چمچ اور نمک سوادہ نسار اور اب ڈال دیا ہے بہی گھر پر بنایا ہوا مسالہ ایک چمچ اب ڈال میں ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گیس پر کڑھائی رکھیں گے اور ڈالیں گے تیل اور تیل میں ہم ڈال کی چھوٹی چھوٹی پکوڑی بنا کر تلیں گے جب ایک طرف سے تل جائیں گے تو انہیں پلٹ کر دوسری طرف سے بھی تل لیں گے اور سنہری ہونے پر انہیں کڑھائی سے نکال لیں گے اس طرح سے ساری پکوڑی تل کر نکال لیے اور اب کڑھائی میں آدھا چھوٹا چمچ دیل پھر سے ڈالیں گے اور کٹوری میں بچا کر رکھی ہوئی دال کو کچھ اس طرح سے بڑے کے سیپ میں بنا کر تلنے کے لیے ڈال دیں گے اور جب ایک طرف سے تل جائیں تو پلٹ کر تلیں گے پھر اس کو محض کر کے بھون لیں تاکہ دال کا ہر حصہ بھون جائے تو اس طرح سے دال کا پیشٹ بھون جانے کے بعد کڑھائی سے نکال لیں گے اور یہاں پر ہم نے میڈیم سائز کے دو آلو کٹ کر پانی میں ڈال دیئے تھے تاکہ یا کالے نہ پڑے اب ہم دو میڈیم سائز کے پیاج اور لہسون کی قریب پندرہ کلیوں کو مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور قریب پندرہ کالی مرچ ڈال دیں گے آٹھ لانگ ڈالیں گے اور اس کا پیشٹ بنا لیں گے تو دیکھئے پیشٹ تیار ہے اب کڑھائی میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے اور ایک انچ ادرک کو چاپ کر کے ڈالیں گے اب ایک چمت جیرہ دو چھٹکے ہینگ اور چاپ کی ہوئی دو ہری مرچ ڈالیں گے اور اب ڈال دیں گے پیاج لہسون مسالے کا پیشٹ اب اس کو چلاتے ہوئے ایک دم ہلکی آج پر بھونتے رہیں گے دوستو ہم نے یہاں پر لوہی کی کڑھائی جان بوز کر لی ہے لوہی کی کڑھائی میں سبجی بنانے سے اس کا رنگ تھوڑا ڈارک جرور ہو جاتا ہے مگر کڑھائی میں بنے کھانے کا سواد بڑھ جاتا ہے ساتھی اس کی پوشٹک گڑھ بطہ بھی بڑھ جاتی ہے تو اب مسالوں سے تیل الگ ہونے لگا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر ایک چمچ کسمیری مرچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر دو چمچ اور نمک سوادہ انسار اب تھوڑا پانی ڈال کر ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ہلکی آج پر ہی ڈھک کر پکائیں گے تو دیکھئے مسالوں سے تیل الگ ہو گیا ہے اور کلر بھی کافی اچھا آ رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹے ہوئے آلو اور اس کے بعد پھول گو بھی اچھی طرح سے مسالوں میں مکس کر دیں گے اور ایک کپ پانی ڈال کر ہم اسے ڈھک دیں گے کاریب پندرہ منٹ تک ڈھک کر پکائیں گے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور چیک کرتے رہیں گے کہ ہماری سبجی انگلی یا نہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال کے بھونے ہوئے پیشٹ کو اس کے ساتھ ہی ایک چمچ کسوری میتھی بھی ڈالیں گے اور مکس کر دیں گے اب ان میں قریب دو کپ پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ڈال دیں گے ڈال کی بڑھیوں کو ان کو کچھ اس طرح سے دبا دبا کر ڈالیں گے تاکہ سبجی کی طریق ان پکوڑیوں کے اندر تک چلی جائے اب ان کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ بعد کھولیں گے ڈھککن اور ایک جادوی سی مہک آپ کا انتجار کر رہی ہے بہترین یا سبجی موں میں پانی لانے والی ہے خسبو تو ایسی آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے پہلے اس کو لے کر کھانے بیٹھ جاؤں مگر مجبور ہی ہے تھوڑا انتجار کرنا پڑے گا تو لیجئے بن کر تیار ہے دال کی پکوڑی کے ساتھ یا فول گووی کی بہترین سبجی آپ اس کا آنند لیجئے دھنیے کے ساتھ گارنس کر کے سرو کیجئے یا سبجی آپ پوری پرانٹھے روٹی یا چاول کسی کے ساتھ بھی کھائیے آپ کو بہتی جائکے دار اور مچے دار لگے گی اس سبجی کو کھانے کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو یا کیسی لگی ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے سیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دوانا نہ بھولیں اسے کے ساتھ لیتی ہوں آپ سے بھی دار پھر ملتی ہوں کسی جائکے دار اور دھماکے دار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے دوستوں